را جو کہ سکس ڈیمنشن سے آئے دیوے آتما یا ایلینز آپ کہہ سکتے ہیں اور انہوں نے کالرا کے ماتھم سے ہمیں ہمارے ہی بارے میں رچائتہ کے مارے میں ہمارے جیون کے بارے میں اس دنیا کے بارے میں دوسری دنیا کے بارے میں دوسرے پلانٹس کے بارے میں ہمیں جانکاری دی انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیسے ستیوگ آنے والا ہے اور کیسے اور کون مہاں تک پہنچ پائیں گے آگے را بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں سب کچھ سب کچھ ترنگوں سے بنا ہوا ہے بس کچھ زیادہ گتیمان ترنگیں ہیں اور کچھ تھوڑا دھیمی ترنگیں ہیں لیکن سب کچھ ترنگوں سے بنا ہے اس لئے سب ایک ہیں یعنی کہ پورا بھرمانڈ ایک ہے صرف یہ پرثوی یا پرثوی واسی نہیں سب ہی ایک ہیں کیونکہ کریٹر نے ہم سب ہی کو ہم سب ہی کو نہیں ہر چیز کو اپنی ترنگوں کی اوجہ سے بنایا ہے اس لئے ہم سب جیسے کہتے ہیں ہم ایک ہولوگرام میں جی رہے ہیں ہم ایک ویڈیو گیم میں جی رہے ہیں کیونکہ ہم سب ترنگوں سے بنے ہوئے ہیں را کہتے ہیں کہ اس کریٹر کی ارجہ کو اس کے گیم کو اس بھرمانڈ کو سمجھنا بہت بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی وہ جہاں تک جان پائے ہیں وہ جانکاری ہم تک ناسفر کر رہے ہیں کیونکہ وہ خود سکس ڈیمینشن کے پتارنی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری بھی ایک سیما ہے ہم ایک سیما تک جان پائے ہیں جیسے کبھی کوئی ویکتی بیمار ہو جاتا ہے تو ایک مشین جس پہ اس کی دل کی دھڑکنیں چیکنی جاتی ہیں تو جب تک ویکتی جیویت ہے اس کی دل کی دھڑکنیں اوپر نیچے ایک لائن کے روپ میں دکھتی رہتی ہیں لیکن جیسے ہی وہ ویکتی شانت ہو جاتا ہے اس کی مرتی ہو جاتی ہے تو ایک سیدھی لکیر ہو جاتی ہے یعنی جب تک اورجہ ہے شریر میں وہ اورجہ کی ترنگیں موجود ہیں تب تک آپ کو وہ ہلتی ہوئی لکیروں کی طرح دکھائی دے رہی ہیں لیکن جیسے ہی وہ اورجہ نے اپنا ستھان چینج کر لیا وہ ختم نہیں ہویا اورجہ ختم نہیں ہویا صرف اس نے اپنا ستھان چینج کر لیا ایک باڈی میں تھی اب وہ ایک باڈی سے باہر ہے تو آپ کو ایک سیدھی لکیر دکھائی دے رہی ہے کیونکہ اب وہ اورجہ دوسرے ستھان پر ہے ٹھیک اسی طرح سے اس دھرتی ہر چیز یہ صرف اس دھرتی کے نہیں پورے بھرمان میں ہر چیز جیو جنتو پتھر ہر چیز ہر چیز یہ پرماتما نے اس creator نے اپنی ترنگوں سے بنائی ہے اور اسی لئے ہم سب کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں تو راہ یہاں پہ اس چیز کو اور بھی بڑے سطر پہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم سب ہی پرچھوی باسی ایک ہیں ہم تو پھر بھی بہت چھوٹی بات کرتے ہیں ہم صرف انسانوں کی بات کرتے ہیں لیکن راہ اس سے بہت بڑے سطر پر کہتے ہیں کہ ہم سب ہی ہم سب ہی جو الگ الگ پلینٹس پر ہیں الگ الگ آکاشگنگاؤں میں ہیں الگ الگ ہیں ہم سب بھی ایک ہی creator کی رچنا ہے کیونکہ بنے تو ہم سب انہی ترنگوں سے ہیں creator کی ترنگوں سے ہیں آگے راہ بتاتے ہیں کہ جو اچھے سطریے آتما ہیں جیسے کی راہ انہیں آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ یہ جو اچھے لوگوں کے آتما ہیں یا اچھے سطریے اچھے دیمینشن سے آئے ہوئی آتما ہیں یہ ایسے ہیں جیسے بہت تیجی سے چلتی ہوئی اورجا جس میں بہت اورجا ہے اب جو بہت تیجی سے ورک کرنے والی اورجا ہے اس طرح کی جو اورجا ہیں یہ اپنے سے نچری دیمینشن کو یعنی کہ جیسے سکس دیمینشن کے ہیں راہ تو یہ فور دیمینشن فیف دیمینشن اور ہم تھرڈ دیمینشن کے ہیں تو ہمیں بھی دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن ہم سے جو اوپر کی دیمینشن ہے سیون دیمینشن ایٹ دیمینشن وہاں تک ان کی پہنچ نہیں ہے انہیں یہ نہیں دیکھ سکتے انہیں یہ نہیں سمجھ سکتے آگے راہ بتاتے ہیں کہ جیسے پرماتما کا پریم پرماتما کی روشنی پرماتما کی ترنگیں ان سے آتا وہ گیان جتنا آپ اسے سمجھتے جاتے ہیں تو آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں اور سیکھنا سکھانا چلتا رہتا ہے یعنی کہ آپ جتنا observe کرتے جاتے ہیں سمجھتے جاتے ہیں اتنا آپ آگے باتنا شروع کرتے ہیں سامنے والا کتنا لے رہے ہیں یہ اس کا matter ہے وہ کتنا سویکار کر پاتا ہے آپ کے گیان کو کتنا ریسیب کر پاتا ہے یہ نہیں کر پاتا ہے یہ اس کا معاملہ ہے لیکن آپ نے اپنا کاریا پورا کیا آپ نے جو سیکھا اسے آپ نے آگے ٹانسور کیا اسی طرح سے جو لوگ کہتے ہیں کہ سمادھی میں انہوں نے پرانٹ ٹیاک دیا تو اس طرح کے لوگ کے وشے میں بھی آگے را بتاتے ہیں کہ یہ وہ اوچھی آتما ہوتی ہیں جو اب یہ بھی جب اس طرح سے سمادھی عوستہ میں ہوتی ہیں یعنی اس creator کے ساتھ connected ہوتی ہیں تب یہ بھی جب اپنے پرانٹ چھوڑتے ہیں تو یہ بھی سب dimensions کو دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتی ہیں جان سکتی ہیں اور وہاں سے جو receive کرتے ہیں وہ ہم تک پہنچے ہیں مطلب جو اور جو ان کے جس طر پر وہ تھی اور جو انہوں نے ساتھی گھڑھ ان تک پہنچا پاتے ہیں جو چیزیں ہمارے لیے عدرشی ہیں وہ چیزیں ان کے لیے عدرشی ہو جاتی ہیں آگے را بتاتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو کچھ بھی انبھاؤ کر رہے ہیں ہم سبھی آتما ہیں یہاں پر جو کچھ بھی انبھاؤ کر رہے ہیں وہ سب انبھاؤ اس کریٹر کو پہنچ رہا ہے اس کریٹر تک وہ سارا انبھاؤ پہنچ رہا ہے اور وہ کریٹر اس سارے انبھاؤ کو فیل کر رہا ہے experience لے رہا ہے اس کا راہ نے ایک cosmic ایک کا ذگر کیا جس میں white hole ہے black hole ہے اور یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور یہ جتنے بھی planet ہیں آکاش گنگائے ہیں بھرماند ہیں یہ جا کر اس black hole میں سما جاتے ہیں اور یہ ایسے جاتے ہیں جیسے کی ان روشنے کی ترنگوں کو کھیچا جا رہا ہے اس black hole میں اور جو یہ آٹھویں دیمینشن کے پرانی ہیں جن میں alpha اور omega دونوں ہی ہیں یہ آٹھویں دیمینشن کے پرانی یہ وہیں سے گزر کر آتے ہیں اسی black hole سے گزر کر اور اتنے سارے آکاش گنگائے planets ان کے جو انبھاؤ ہیں جب یہ اس black hole میں سماتے ہیں اور پھر white hole سے باہر نکلتے ہیں تو جو بھی انبھاؤ ہوئے ہیں اس آکاش گنگاؤں کے نیواسیوں کو اس گرہوں کے نیواسیوں کو وہ ان سبھی انبھاؤں کا گیان لیے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی لیے جب یہ white hole سے نکل کے آتے ہیں اور یہ آٹھویں دیمینشن کے پرانی اور جب ان کے پاس جو گیان ہوتا ہے وہ انتھ ہوتا ہے بے حساب ہوتا ہے وہ رچائتہ کے گیان کے ساتھ پوری طرح سے connected ہوتے ہیں لیکن انتھ میں رائے ایک بات اور کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم خود اس black hole تک نہیں پہنچے ہیں یعنی ہم خود اس آٹھویں دیمینشن تک نہیں پہنچے ہیں تو اس لیے ہم زیادہ اس وشے میں نہیں جانتے ہیں ہماری خود کی جانکاری اس وشے میں بہت سیمت ہے راہ کہتے ہیں کہ جب ہم خود اس black hole میں جائیں گے اور پھر پیچھے سے white hole سے نکل کے باہر آئیں گے تب ہمارے پاس بھی اس رچائتہ سے connect ہونے کا اس رچائتہ کا ہی سب پوری گیان ہوگا اور انتھ میں ہونا کیا ہے انتھ میں ہم سب نے کسی نے جلدی کسی نے تھوڑی دیر سے جا کے ملنا تو اس creator کے ارجا میں ہی ہے کیونکہ ہم ہے تو انہی کی ترنگیں جا کے ہم نے ملنا وہی ہیں اور اس creator کے دل کی دھڑکن ہیں ہم لوگ تو وہاں اتنی اتنی اپار انتھ پرمشانتی ہے اور پرمانند ہے کہ پھر وہاں سے کوئی واپس آنا نہیں چاہتا لیکن پھر بھی اس سے پہلے کا یہ جو سارا گیم ہے یہ جو ہم سب الگ الگ ڈیمنشنس میں جاتے ہیں اور اتنے سارے انبھو لیتے ہیں یہ سب creator کے انبھو ہیں کیونکہ creator ان انبھو کو فیل کرنا چاہتے ہیں اسی لئے یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ایک holographic دنیا ہے اور یہاں سب کچھ مہم آیا ہے سب کچھ ایک ویڈیو گیم کی طرح ہے جو جانکاری یہاں اس ویڈیو میں پردان کی گئی ہے اگر آپ exactly جو کالرہ کے شبد تھے انہوں نے exactly کن شبدوں میں اس جانکاری کو دیا ہے اگر آپ وہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ لا اوفن کالرہ ریکارڈنگ اس طرح ایسے یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے جو exact کالرہ کے شبد ہیں وہ آ جائیں گے نیچے description box میں میں نے آپ سبھی کے ساتھ amazon کا link شیئر کیا ہے اگر اس link کے ماتم سے آپ کچھ بھی purchase کرتے ہیں تو بینا کوئی دھنراشی خرچ کیے بھی آپ اس جانکارے میں سہیوگ کر سکتے ہیں آپ سبھی پر پرماتم سوندر رہے پریم اور آنند سیدیو پرستہ رہے آپ سبھی دیوی پرماتم میں ستھان پرابت کریں